بزنس کرنا آخر آسان کیسے ہوگا؟ سال دوہدہ چوبیس میں آ چکے ہیں ہم ایک کسوی شتابدی ہے یہ آج بھی اگر بزنس کرنا اتنا مشکل ہے تو ایک عام انسان آخر میڈل کلاس ٹرائپ سے باہر کیسے آئے گا؟ وہ کیسے بزنس کرے گا؟ وہ کیسے پروپنس کرے گا؟ آج ڈسکس کریں گے یہ سب کچھ EBF کے اس لیکچر میں EBF ہے آپ سبھی Emerging Business Owners کے لیے آپ کا اپنا سنگڑھن آپ کی اپنی کمیونٹی اس کا نام ہے Emerging Business Forum EBS میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ سبھی کے سبھی لوگ جو Emerging Business Owners ہیں جو چھوٹا کام کر رہے ہیں چھوٹا بزنس کریٹ کر رہے ہیں جن کا سال کا روینیو پچاس کروڑوں پہ سے کم کا ہے وہ سبھی کے سبھی لوگ ساتھ آ سکیں تاکہ ہماری آواز صحیح جگہ تک پہنچیں تاکہ بینکس ہمیں لون دینے سے نہ کت رہیں تاکہ سرکار بھی ہماری آواز سنیں تاکہ ایک Emerging Business Owners آگے بڑھ سکے اور اس لیے بنایا گیا ہے EBF یعنی Emerging Business Forum آپ EBF کی ممبرشپ کیسے لے سکتے ہیں کیا یہ ممبرشپ آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی یہ سب کچھ اس ویڈیو کے ان میں ڈسکس کریں گے فیلحال ٹاپک پر آتے ہیں کہ بزنس کرنا آسان کیسے ہوگا میرے ساتھ سوال ہے اور ساتھ سوال کرنے کے بعد میں سیدھا ایک سلیوشن بناوں گا ایک کلیر سلیوشن تو سب سے پہلا سوال how many delegations did the government sponsor for EBOs in 2022 اور 2023 EBO کا مطلب ہے Emerging Business Owner یعنی وہ انسان جس کا بزنس یا تو آج شروع کر رہا ہے وہ یا شروعاتی دور میں ہے یا پھر سال کا revenue پچاس کروڑوں پہ سے کم کا ہے ایسے بزنس owners کے لیے میرا سوال سرکار سے ہے سرکار نے سال 2022 اور 23 میں کتنے foreign delegations create کیے مجھے یہ بتائیے اب foreign delegations اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بھائی جتنے زیادہ foreign delegations سرکار فن کرے گی EBOs کے لیے اتنا ہی زیادہ export import کا کام بڑھے گا it is obvious اب میں سمجھتا ہوں بہت سارے delegations جاتے ہیں بہت ساری بڑی بڑی سنسائیں ہیں industry bodies ہیں جو اپنے سارے delegations لے کر جاتی ہیں لیکن ایک چھوٹے business owner کے لیے ان delegations کی fees بھر بانا اپنی air tickets کرا پانا وہ سب کچھ آسان نہیں ہوتا ہے یہ بہت مہنگا affair ہوتا ہے آپ ایک delegation میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ تین لاکھ چال لاکھ روپے کھچ کر رہے ہیں آسان نہیں ہوتا ہر ایک کے لیے تو کیوں نہیں ہوا آج تک بھئی start ups کے لیے بھی تو اتنی ساری funding ہو رہی ہے start ups کے لیے بھی تو سلکار اتنی ساری schemes نکال رہی ہے start ups کو slush کی اور بھی بڑے بڑے events کی Finland میں اسٹونیا میں ہر جگہ tickets دی جارہی ہیں تو EBOs کو کیوں نہیں آخر emerging business owners کے لیے آخر یہ کیوں نہیں ہو رہا کیوں foreign delegations نہیں create کی جارہی ہیں آج تو بھارت دیش ایک دم اپنے ورشتسوں میں ہیں تو آج بھارت دیش کے at least friendly nations جو ہیں وہاں پر EBOs کے لیے آسان visa processing کیوں نہیں ہو رہی الگ سے ایسا کیوں نہیں ہوا یہ میرا پہلا سوال میرا نمبر دوسرا سوال so much is being done for start-ups has it actually led to innovation اگر آج آپ دیکھیں تو بھارت دیش میں start-up 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 کو لے کر اتنا show ہے ہونا بھی چاہیے اس میں کول گلت نہیں ہے لیکن میری definition جو ہے start-ups that is that start-ups must lead to innovation not valuation آج بھارت دیش میں میں ایک fundamental سوال پوچھ تا innovation کہا ہوئی ہے میں آپ layer جو سرکار نے create کیا ہے جس کو آج آپ UPI کے نام سے جانتے ہیں innovation ہوئی ہے آدھار کے infrastructure پہ innovation ہوئی ہے کہ آج آپ board ing پاس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنا چہرہ scan کیجئے آپ تران دندر چلے جائیے innovation ہوئی ہے کہ آج آپ کو اپنا driver's license کہیں لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ online ہو چکا innovation ہوئی ہے کہ آج آپ کہ اتنے سارے لوگ جو جو banking infrastructure سے جڑے نہیں تھے وہ ان کے آج bank کے کھاتے بن گئے innovation ہوئی ہے کہ آج ایک پھل سبزی والا بھی online payment لے سکتا یہاں پہ innovation ہوئی لیکن جن start ups کو mega million billion dollars ملے انہوں نے کیا innovation کا ہوئی ہے یہاں تو valuation کے ڈھول بجا رہے ہیں جس میں کچھ غلط نہیں ہے وہ بھی ایک business کرنے کا طرح ہے لیکن same ڈھول آخر ebos کیلئے کیوں نہیں بجھ emerging business owners کیلئے کیوں ہزاروں کروڑوں کا ڈھنڈا لیکن جو emerging business owner ہے میرے جیسا انسان آپ کے جیسا انسان اس کے لئے کوئی infrastructure نہیں ہمارے ebos کے لئے آسانی ebos کے لئے 3 سال کی tax rebates ایسا کچھ بھی نہیں ہے start up ڈیا stand up ڈیا ایسا تو ebos کے لئے بھول سکتا ایسا کچھ نہیں کیا جا رہے امرج بزنس پر کیسے بڑے ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ بھائی ون ڈسٹرک ون پروڈک ڈی او پی ہم نے وہ create کر دیا تو چھوٹے بزنس owners ہیں اپنے ڈسٹرک کے اوس بلڈنگ میں جائیں گے ایک چھوٹا بزنس چھوٹے ہی رہے جائے گا وہ بڑی جم نہیں لے پائے گا میرا تیسرا سوال why is taking a bank loan still so tough for an EPO ایک چھوٹے بزنس owner کو ایک امرج بزنس owner کو آج bank سے loan لینا آج بہت tough ہے ٹھیک ہے آسان ہو چکے comparatively so much convincing for a bank to offer a simple loan ایک normal loan لینا ہو کسی کو 10 laag 20 laag 50 laag 50 laag بجارہ ڈر ڈر کے loan لیتا ہے اس کے پاس کتنا کتنے سارے اور processes جس کے through اس کو جانا پڑتا ہے I do appreciate سرکار نے سید بھی بنایا ہے there are but بہت سارے ایسے فنڈ جو سرکار نے بنائے ہیں وہ start اپ میں invest کر رہے ہیں ای بیو کو کون پروموٹ کر رہے ہیں امرجن بزنس کو کون پروموٹ کر رہے ہیں کوئی نہیں آج کوئی سونو ہے جو جو جگلنات پوری مندر میں سندھیا فٹ ویر کی دکان چلاتے ہیں کون پروموٹ کر رہے ہیں آج ایک کلاش بین ہے جو راج کوٹ میں اپنا ایک چھوٹا بزنس کر رہے ہیں کون پروموٹ کر رہے ہیں آج کوئی امن اگروال ہیں جو سہاران پور یا اتر پردیش کی جگہ میں اپنی ٹوائز کی دکان چلاتے ہیں کو کون پروموٹ کر رہے ہیں کوئی نہیں there's just nothing around them there's nothing structured around them وہ جب bank کے پاس جاتے ان کو نہیں مل پاتا ہے and that's very very tough اب آتے ہیں 4th important سوال پہ why can't we make taxation simpler for EBOs جیز start ups کے taxation ہو چکے start ups کے لئے آسان ہے کہ اگر آپ ایک نئی ریجسٹر کر رہے ہیں آپ نے private limited company ریجسٹر کی آپ start up india پورٹل پہ register کی جی دی ای پی کی سرٹیفیکشن اگر آپ کو مل جائے تو آپ پہلے 3 سال تر ٹاکس نہیں دی نہ ہوتا ٹھیک ایسی ہی پولیسی EBOs کیلئے کیوں نہیں an emerging business why can't they make this happen to themselves 50 کروڑ پی س کم کا revenue ہے why can't taxation be simpler for them کچھ GST 4% 5% 6% 12% 18% ہم اسی میں confused ہو کے رہ جائیں گے why can't it just be a simple policy that آپ اس industry کے ہیں آپ revenue سال کا اتنا range ہے یہ simple as that اور اگر آپ consistent taxes بھرتے رہیں گے سرکار آپ کو in delegations میں لے کر جائے سرکار incentives دے ہم آپ کے لئے foreign delegations fund کریں ہم آپ کے لئے import export کی opportunities کھولیں گے اور وہ کھلنی چاہیئے جنیمیل and that is how it should be میرا 5 سوال why is it's so tough to close a company even in 2024 مان دیچے ایک emerging business owner نے اتنا کام شروع کیا ایک private limited company چالو کر دی اس company کو بند کرنا آج بھی بہت لمبا چوڑا process ہے ایسے دیکھا جا رہا ہے ایسے نجانے ہر انفان فراود کرنہی آیا ہو I think that's just completed the departments serving EPOs so divided آج بہت ساری سرکاری departments ہیں جو SMB کی الگ definition رکھتے ہیں SME کی الگ definition رکھتے ہیں اور central level پہ الگ ہے وہ بچارہ ایک emerging business owner کہا کہا جائے گا بھائی پہلے اس department پھر اس department پھر یہا پھر بھا why can't there be just one single department that is genuinely taking care of our EPOs why ہونا چھئے نا ایک single department جو ایک دیم جان لگا دے جو بولے emerging business owners کو start اپ سے بھی تیزی سے آگے بڑھا دوں گا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن emerging business owners تیزی سے آگے بڑھ گئے اس دیش کے اندر آپ دیکھے گا بڑی بڑی start ups کو بھی پیچھے کر جائیں گے it is not a joke لیکن آج وہ بچارہ emerging business owners سکت دھکے کھا رہے ہیں اس کے لئے مشکلیں بہت ہیں میرا ساتھو اور آخری سوال why is there no WEF like structure for EVOs in بھارت بھارت آج پوری دنیا ہمارا لوح مان رہے سونے کی چڑی آج سونے کا شیئر ہے لیکن آج بڑے بڑے لوگوں کے لئے world economic forum ہے ڈاووز میں سویزل میں جہاں پہ economic policies بنتی ہیں دنیا بھر کے لوگ جاتے ہیں politicians and world leaders and so and support EVOs کے جو emerging business owners ہیں بھارت دیش میں بہت سارے events ہوتے ہیں جیسے ابھی ایک event ہو رہا ہے گزرات میں vibrant state summits ہوں رہی ہیں لیکن ان سے بھی بہت massive result نہیں نکلتا let's be honest about that بہت سارے MOU sign ہوتے ہیں وہ بہت بڑے scale اور level پہ ہوتے ہیں وہ trickle down ہوتے 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 بہت دیر لگ جاتی ہے اور eb o بیچارہ وہ انسان ہے جو ہر دن ہر مہینے کی روٹی کھا رہے یہ وہ انسان نہیں ہے جو ایک دم بہت thrive کر رہے اس کا 50 کرون رو 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 شاید اتنا جواب سوال پوچھا ہے تو جواب بھی دوں گا خود دوں گا پہلا initiative میں لوں گا میں ہونا ایک گروت بھارتی ہے پہلا جواب میں دوں گا ebos میرے حساب سے emerging business owners کو ایک aggressive اور structured طریقہ چاہیے networking کرنے کا مجھے اچھے لوگ جلدی ملنا شروع ہو جائے میں جلدی اچھی networking کر مجھے لگتا ہے بس یہ سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے تاکہ صحیح networking کر رہا ہوا تو مجھے funding بھی آسانی میرے network میں bankers میرے network investors میرے network میرے potential customers میرے network میں ایسے بھی لوگ ہو جو مجھے اور سرکار کی schemes کے بارے میرے network میں ایسے بھی need aggressive and structured platform for networking ای بیوز کو یہ چاہیے میرے حساب سے ایک ایسا platform چاہیے جہاں پہ ان کی networking ہو اور بہت aggressive ہو جہاں پہ ان کو funding مل جائے اور business development ہو دے یہ دو need زلدی ہو جانی چاہیے اور یہ platform جو ہو وہ بہت accessible ہونا چاہیے سارے بیوز کے لئے سارے emerging business owners کے لئے لیکن جب تک یہ system جاگے گا جب تک یہ شیئر دہاڑے گا تب تک بہت لیٹ ہو جکا ہوگا یہ آسان نہیں ہے یہ پانچ سے دس سال لگ جائیں گے مجھے پتہ سرکار بہت اچھے چھے steps لے رہی لیکن still we are very large very complex country it will not just happen just like that right it will happen that's for sure اور اسی لئے جب تک وہ system دہاڑے گا اور وہ شیئر جاگے گا میرے پاس ہوتا سمجھ ہے نہیں and that is why I want you to start right now اب ہی ہم کیا action لے سکتے ہیں اب آپ کو بتانے باالا ہوں join the تاہوں EBF Emerging Business Forum EBF یہ Emerging Business Forum ایک سنگٹھن ہے ایک سنسطھا ہے ان لوگوں کے لئے جو Emerging Business Owners ہیں EPOs ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ جس دن ہم بہت سارے EPOs اکٹھے ہوگا ایک سنگٹھن بن گیا اس دن banks بھی ہماری بات سنیں گے سرکار بھی ہماری بات سنیں گی جو میں سات problems بتائی ہیں ان کے solutions بننے شروع ہوں بھی we will lead those solutions ہم lead کریں گے ان solutions کو that's for sure لیکن یہ جو میں سنگٹھن بنائی ہے یہ صرف invite only بنائی ہے یہ محلہ ہو you are all welcome لیکن آپ کے اندر seriousness ہونی چاہیے اور آپ کی seriousness test کرنے کے لئے ہی ہم نے اس پوری community کو invite only رہا ہے یعنی آپ invite ملے گا تب ہی اپ 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 بھی بتا دو کہ ہم لوگ offline events بھی کر رہے تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے سے مل پائے ہمارے جو members ہیں وہ ایک دوسرے سے مل پائے جیسے ہمارا members mixer ہو رہا ہے 21 janvari 2024 کو نئی ڈللی میں in new ڈیلی اور similarly ہم پورے بھارت دیش میں members mixer کر 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 رہے بھارت دیش ہر جگہ سے آ چکے تو سمیہ آگیا ہے کہ ہم دیرے دیرے کر کے یہ events کر شروع کریں جہاں ہمارے members آپ ملے business تیسی سے آگے بڑھے ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرے کسی کو loan چاہیے وہ کسی bank سے connect کر دے کسی کو چاہیے وہ کسی اور سے connect کر 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 ہمارا business سے آگے بڑھ جائے that's the whole point اور اسی لئے بنائیا ہے EBF the emerging business forum اب آپ کو کیسے invite ملے گا اس emerging business forum کا سب سے پہلا step اس ویڈیو کے ساتھ میں نے google form آپ کو دیا ہو ہے وہ google form بھرئی ہے it's as simple as that بس وہ google form بھرئی جب آپ google form بھریں گے اس میں کافی details ہیں جب بھرنی تو آپ details مجھ سکھ پہنچیں گے میں analyze کروں میں analyze کروں ہوں صرف دو factors پہ number one آپ کیا دے سکتے ہیں is community آپ کتنا contribute کر سکتے ہیں آپ genuinely وہ اس buddhi کے انسان ہے and number two آپ کے پاس کتنی depth ہے کتنی knowledge ہے آپ جنی ایسا تو نہیں آپ صرف لینے آئے اور number دو کہ آپ کتنے aggressive ہیں اور کتنے serious ہیں in growing your business ایسا تو نہیں ہے بس پیسے دے دی اور ختم ہوگی بعد تو پہلا step ہے fill the font number دو جیسے ہی آپ کو selection ہو جاتا ہے آپ کو میری طرف سے email آجائے گا یا ایک message آجائے گا یہ membership piece جیسے ہی آپ دیں گے آپ کو ہماری community میں induct کر لیا جائے گا دو step کا process ہے not big so this is your chance to apply for the EBF the emerging business forum اگر آپ ایک emerging business owner ہیں مجھے personally ایسا لگتا ہے میں خود بھی ایک emerging business owner مجھے personally ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا forum اس سے زیادہ کام کا forum آپ کو اور کہیں ملے گا this is the network for emerging business owners around the world فیلحال ہم بھارت سے شروع کر رہے ہیں آنے والے سمیں میں ہم اور دیشوں میں بھی جائیں گے تاکی ایک global network پر جائے تاکی ہمیں بہت لمبے سمیں کا انتظار نہ کرنا پڑے تاکی we grow our business loud sharp and fast i will now see you in the emerging business forum تورانت یہ form fill کیجئے اور ساتھ میں اگر آپ select ہو جاتے ہیں تو اپنی فیس دیجئے let's take it ahead from there i see you at EBF جائے